اسلام علیکم جی میں ہوں رانا زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پروفیل لیزرز کا یوٹیوب اور فیس بوک چینل آج ہم بات کریں گے دوہزار چوبیس کے اندر ون ٹوانٹی فائیو سکری آر کے جو بہریہ کی طرف سے پروٹ دیئے گے ہیں وہ کن پیسنٹ کے اندر ہمیں انویسمنٹ کرنی چاہیے اور سب سے کم بجٹ کے اندر سب سے کم بجٹ سے مراد یہ ہے کہ لو بجٹ کے اندر آپ کو پروٹ ملتے ہیں تو میرے ساتھ موجود ہیں میرے سینئر کنسلٹر راشر صاحب ان سے پوچھیں گے کہ بہریہ میں اس ٹائم ہمیں کہا انویسمنٹ کرنی چاہیے اسلام علیکم راشر بھائی مہاریکم اسلام علیکم کیا ہے راشر بھائی میرے دیکھنے والے کو بتائیے گا کہ بہریٹون کراچی میں دوہزار چوبیس اس سال کے اندر ہمیں ایک سو پچیس گرز کا پروٹ کہاں پہ لینا چاہیے کن کن پرینسٹ میں لینا چاہیے لو بجٹ کے اندر جی تینکیو زیشان بھائی آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوہزار چوبیس ویسے بھی انویسمنٹ کرنے کا ٹائم ہے صحیح ہے کیونکہ پچھلے جو دو سال گزرے ہیں آپ کو پتہ ہے بہریٹون میں اور اگر پوری دنیا کی بات کریں یا پاکستان کی تو اگرحال پرابرٹی میں بھی اور ہر شعبے میں ڈان فال ہی تھا ایسے ہی ہے ابھی الحمدللہ الیکشن بھی ہو چکا ہے اور حالات بہتر ہونا بھی شروع ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہریٹون میں اس ٹیم کچھ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں ویسٹر آنا شروع ہو گئے ہیں اور مارکٹ بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے تو کیونکہ ون ٹوانٹی فائیو سکیر یارڈ کے پلوٹ جو ہے یہ کم بجٹ میں آ جاتے ہیں ویسے بہریٹون میں سب سے چھوٹا پلوٹ پچھتر سکیر یارڈ کا ہے صحیح ہے لیکن آپ نے ون ٹوانٹی فائیو کا کہا تو میں یہ کہوں گا کہ ون ٹوانٹی فائیو کے بہت سارے پریسنٹ ہیں لیکن پریسنٹ پچیس کی میں اگر بات کروں تو پچیس پریسنٹ بہت زبردست ہے ہائٹیڈ لوکیشن پہ ہے آپ نے دیکھا ہے اس کے بالکل سامنے پریسنٹ ٹوانٹی اے گولف لگتا ہے اور بہریہ کا سکول اینڈ کالج جو ہے انٹرنیشن سکول اینڈ کالج اس کے بالکل سامنے یہ بنتا ہے اس کی لوکیشن بھی بہت زبردست ہے ہائٹیڈ ہے اور فولی ڈویلپ ہے اور وہاں پہ بہت سارے گھر بھی اس ٹائم کنسٹریکٹ ہو رہے ہیں اگر اس ٹائم ہم انویسمنٹ کرتے ہیں پریسنٹ پچیس میں تو انشاءاللہ آنے والے ایک سے دو سال میں یہ ہماری انویسمنٹ اللہ کے فضل سے کافی بہتر ہو سکتی ہے بہت اس میں گینہ آئے گا اور اس کے بعد تئیس کی بات کریں تو پریسنٹ تئیس میں بھی فولی ڈویلپ پریسنٹ ہے ہائٹیڈ لوکیشن پہ ہے اچھی اس کی لوکیشن ہے اور گھر بھی بہت سارے وہاں پہ لوگوں نے بنانا شروع کر دی ہے کافی ساری فیملیز جو ہیں وہاں پہ گری سٹیکچر ریڈی کر کے وہاں پہ مووو ان ہونے کے لیے ریڈی ہیں گھر بہت سارے بن رہے ہیں یہاں پہ بھی ہمیں کچھ لو بجٹ میں پلوٹ مل سکتے ہیں اور اچھی لوکیشن کے بلوٹ بھی ہے یہاں میں اگر ہم چھبیس اے کی بات کریں چھبیس اے تو میرا فیوریٹ پریسنٹ ہے مین جنہ ایوینیو کے اوپر ہے بہریہ کے ہیڈ اوفیس وہاں پہ جا رہا ہے اس کے بالکل سامنے آپ کو سپورٹ سٹی ہے سٹیڈیم وہاں سے واکنگ ڈسٹینس پہ ہے ایفل ٹاور جانا اس شام میں واک کرتے کرتے آپ پہنچ جائیں یعنی کہ بہت زبردست ہے اور جنہ ایوینیو کے اوپر ہے لیکن وہاں پہ بھی اس ٹائم اچھی یعنی کہ مارکیٹ ہے سیل پرچیز بھی اس کی اچھی ہو رہی ہے اور اس ٹائم مناسب ریٹوں میں وہاں پہ پلوٹ بھی مل سکتے ہیں یعنی کہ ون ٹونٹی فائیو سکیر یارڈ کے پلوٹ کی ہم بات کرتے ہیں نا بہریہ میں تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی علی بلوگ میں پلوٹ لے لیتے ہیں صحیح ہے علی بلوگ نو ڈاؤٹ بہت زبردست ہے موسٹ فیورٹ لوکیشن ہے سب پریسنٹ ہے سب سے زیادہ وہاں پہ یہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ ون ٹونٹی فائیو سکیر یارڈ کی بات کرتے ہیں تو بہت اچھے اچھے پریسنٹ اور بھی موجود ہے صحیح ہے ٹھیک ہے آپ پندرہ میں نے پندرہ اے میں نے پندرہ بھی میں نے پریسنٹ چودہ میں نے ستائیس میں نے یہ سارے پریسنٹ جو ہیں یہ جنہ ایوینیو کے اوپر ہیں اور ڈانسنگ فونٹین ہے یہاں پہ یعنی کہ بہت زبردست اور اچھی لوکیشن کے ہائٹڈ لوکیشن کے پلوٹ ہے ان میں اور اچھی مناسب پریس میں بھی اس ٹیم مل سکتے ہیں جیسا کہ آپ کے پاس انوینٹری بھی ہے میں کالی دیکھ رہا تھا تو آپ کے پاس ماشاءاللہ وان ٹونٹی فائیو سکیر یارڈ کی تو آپ نے جیسے ماسٹر ڈگری کی ہوتی ہے تو بہت یعنی کہ بڑی مجھے خوشی بھی ہوئی کہ ہماری کوئی بھی ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی کسکمر کی تو اس کو ہم دس یعنی کہ پندرہ منٹ پہ آپ سے انوینٹری لے کے دے سکتے ہیں یہ بڑی اچھی آپ کی کاوش ہے ماشاءاللہ تو میں یہی کہوں گا کہ ہون ٹونٹی فائیو سکیر یارڈ میں اس ٹائم سب سے پہلے یہاں پہ ہی ریٹ بہتر ہونے کیونکہ چھوٹی انوینٹ ہے یہاں پہ کرنی چاہیے اور آشد بھائی مناسب ریٹ تو ہم کہہ رہے ہیں ذرا ریٹ بھی بتاتے چلیں کہ پیشنٹ پچیس کے اندر کیا ریٹ چل رہا ہے اور پیشنٹ پچیس ایک اندر کس بریکٹ کے اندر ہمیں نون پیڈ پلوٹ ملے گا اور اللارٹمنٹ کے ساتھ ہمیں پلوٹ کتنے کا مل جائے میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں کہ تھرٹی سے کچھ نیچے آپ کو نون پیڈ پلوٹ مل سکتا ہے صحیح ہے اور تھرٹی بلاس آپ کو فل پیڈ پلوٹمنٹ کے ساتھ بہت اچھی لوکیشن کے پلوٹ مل سکتے ہیں صحیح ہے یہی مناسب ہے اور آشد بھائی اگر آپ نے جیسے سب سے پہلے بتایا پیشنٹ پچیس اور پھر بتایا پچیس اے پچیس اور پچیس اے یہ ساتھ ساتھ ہیں پیشنٹ ٹیس چھبیس یہ تو ہو گئے ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ یہ انویسمنٹ پوائنٹ ہوگی اسے اچھے پیشنٹ ہے یہ انویسمنٹ بھی ہے اور یہاں پہ لوگوں نے ریش بھی کی ہوئی ہے صحیح صحیح پچیس کا ہم نے وزٹ کیا تو وہاں پہ بہت سارے گھر بنے ہوئے ہیں اور گریس ٹیکچر میں کافی سارے گھر ہیں لوگ وہاں پہ مووین ہونے والے ہیں جس نے گریس ٹیکچر بنا لیا آگے کام ہو رہا ہے اس نے آج نہیں تو دو تین مند کے بعد ریڈی ہوتے ہوئے وہاں پہ آنے ہی ہے جی بالکل ایسے ہی پیشنٹ پچیس میں بھی چھبیس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پیشنٹ تئیس میں بھی بہت سارے گھر ہیں یعنی کہ یہ جو ستائیس میں بہت زیادہ گھر ہیں اٹھائیس میں گھر ہیں میں ہم بتا رہا ہوں کہ جن پیشنٹ کی میں نے بات کیا یہ انویسمنٹ پرپس سے بھی بہت زبردست ہے اور یہاں پہ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تب بھی یہ بہت زبردست روکیشن ہے سیئی سیئی شینکیو سو مجھ راشد بھائی آج آپ نے بتایا کہ ہمیں دوہزار چوبیس کے اندر سو پچیس گیر یارڈ کے جو پلوٹس ہیں وہ کہاں انویسمنٹ کرنی چاہیے جی ناظرین یہ آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ آپ کم بجٹ کے اندر اللارٹنٹ والا پلوٹ بھی لے سکتے ہیں اور نون پیڈ پلوٹ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ ایک سو پچیس گیر یارڈ کے پلوٹس میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا انڈی یوزر کے طور پر اپنا پلوٹ بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سکرین پر دیئے گئے نمبر ہیں آپ ہم سنی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں بہت سارا کیا رکھئے گا دعاوں میں یار رکھئے گا اللہ حافظ